اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم من اللہ فضلان قبیرہ بارگاہ رب العزت دن حمد نظرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رباک بارگاہ دے حدیع درود و سلام پیش کرو بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم موسیقی 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 اللہ پاک نے اپنے پاک قرام دے اندر ارشاد فرمایا یا ایہاں نبیو اے نبی مکرم انہار سلنکا اساں پھیجیائے آپنو شاہدم و ببشرم و نظیرہ ساریاں سچائیاں دا گواہ بنا کے اور خوش خبری سنانے والا اور باروقت دران والا و دائین اللہ بیزن ہی اور دعوت دین والا اللہ دی طرف اس دے ازن دینال و سراجم و نیرہ اور آف تاب روشن کر دین والا و بشر المومنینہ تسین خوش خبری سناؤ مومنانو کہ اونا دے واستے اللہ دی جناب دویج بڑا ہی فضل ہے بڑا ہی فضل ہے یہ قرآن پاک دی آیت کریمہ اونا دے کلو تسین ہمیشہ سن دے رین دے جے اور اس سے گفتگو بھی فرما دے رین دے رین دے بشاہد دے واستے بسارت یا بسیرت دے نال اندہ ویکھنا ضروری ہے اور مباشرین دا مانامین منزرین دا بھی ایک کے سندروں سائے مسئلہ جڑا ہے اس نے خیال سمجھنا ہے کہ نبوت و رسالت اللہ دی ذات پاک دا واب ہے اور عطا ہے انتخاب ہے اجتبا ہے ازلتو اللہ دی ذات پاک انبیاء اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا اور اپنے اپنے درجات دے نال سارف ارزاز فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی ذات پاک نے عابدی ذات دے اتے نبوت نو ختم کر دیتا اور جو حضور نو کتاب عطا فرمای جلی حضور دے قلبِ اتھر دے اتے اتری ہے اور جستی حفاظت ذاتِ کبریاء نے اپنے ذمہِ کرم دے اتے لئی ہے تو فرمایا کہ اِنَّا اَرْسَلْنَا کا اَسَانْتُوَنُو بھیجیا ہے اور پھر فرمایا اَسَانْتُوَنُو بھیجیا ہے تو سی دعوت دے نوالے جے اللہ دی طرف اس دے ازن دے نال اللہ دی ذات پاک دے حکم دے نال اس دے ازن دے نال واصراجہ منیرہ تو سی آفتاب جے روشن کر دے نوالے تو آفتاب ایک آفتاب ہے اسنو اسی سمجھنے ہاں ہیسی طور دے اٹھتے بھی جس وقت تلو کردہ ہے تو ہر شاہ روشن ہو جاندی ہے اور جس وقت تے غروب کردہ ہے تو ہنیرہ چھا جاندہ ہے آخنے اسی ہیں ہاں بھی آخ ویکھ دی پہی ہے میری آخ کی یہ ویکھ دی پہی ہے آخ دے وچ جڑا نور ہے وہ ویکھ دا تھا ضرور ہے لیکن آفتاب دی روشنی تو بگیر نہیں ویکھ دا اس دے واسطے روشنی دی ضرورت آئے آخ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا وَا سِرَاجَ مُنِیرَا کہ تُسی آفتاب جے روشن کر دینوالے اس روشنی دے کلو مراد اس نور دے کلو مراد کی ہے او نور ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فضل اور آتا دے نال کلو مومن دے وے چاندہ ہے اور جس وقت او نور کلو مومن نو آکر روشن کر دا ہے تو پھر او اس انسان دے ہوا سے خمسا جڑے نے او نا دے وے چک تبدیلی نمودار ہندی ہے اکھاں دے اندر بھی کنہ دے اندر بھی بولن دے اندر بھی چلن پھرن دے اندر بھی او نور سرائط کردہ ہے ہوا سے خمسا دے اندر اور اس دے اس اثر دے نال جڑے مومن دے ہواس نے انہنو اللہ دی ذات پاک نے ترجیح دیتی ہے کافر اور مشرک دے ہواس دے نال کہ کافر اور مشرک دے بھی ہواس خمسا ہے نا لیکن مومن دے وہ ہواس نہیں وہ جڑے مومن دے ہواس نے علم سکھیا ہے اور جو نور کلب آتھر مومن دے مومن دے کلب دے بھی چوں ہواس دے بھی چھ گیا ہے اور مومن دے دل دے بھی چڑا نور حضور دے فضل اور کرم دے نال حاصل ہویا ہے اس انسان دے زندگی مختلف ہے مشرک دے زندگی نالوں بھی کافر دے زندگی نالوں خوشاتِ نفسانی تو مغلوب ہونا اور قدی اللہ دی ذات پاک دا فضل جس وقت تو خوشات مغلوب ہو جانتیا ہے جس وقت کوئی انسان گناہ دی دل دل دے اندر فسدہ ہے وہ نور اس دی رہنمائی کردہ ہے کہ اپنے مالک دا دروازہ اور ناچھڑ دا اپنے مالک دے دروازے دے اتے جا کے بہے جاؤ جس انو اسی توبہ آخ دے ہاں وہ جڑا اور رہنمائی انسان دی توبہ دی طرف کردہ ہے اللہ دی کبریائی دے سامنے سجدہ ریز ہوندہ انو سبق دندہ ہے اپنے گناہ دا اطرافے جرم کردہ ہے وہ کی ہے وہ روشنی ہے سراج و منیرہ دی جری قلب مومن دے وہ چاہ دی پئی ہے اور اس دے ہنیرے نو دل دے نو دور کر کے انو بکا نور بنا دندہ ہے وہ غالب آخ دا میں گو رہا رہینے ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا تو اس دے طرح درد من دل دی جری آہ ہے نا وہ بھی اثر رکھ دی ہے تو فرما دے درد مندہ دے سخن محمد دین گوائی ہے اللہ دی ذات پاک دی محبت دے اللہ پاک نے اپنا ذاوک درد نصیب کیتا ہے جس وقت وہ گفتگو کردے نے کہ او نا دے گفتگو او نا دے حال دا پتا دین دی یہ بھی ان دے اندر کی شائع موجود ہے اس دے اندر کی شائع موجود ہے فرما دے ہیں سرماد شاید سرماد غم عشق بل حوث را نا دے ہند کہ سرماد محبت اور عشق دا غم جڑا ہے سرماد محبت اور عشق بل حوث را نا دے گا ہے جن دی زندگی دا مقصود ہی فنات فانی چیزہ ہیں نقاشات ہیں تو فرمادے نے کہ غم جڑا عشق و محبت دائے ہر بول حوث را نا دے نا دے نا دے نا دے گا ہے سوزے دل پروانا ہے مگر سانا دے ہاتھ کہ پروانے نے دلدہ جڑا سوزے نا وہ مکھی نہیں دیتا جاندہ پروانے نے یا شامانو بیکیا تے پھر وہ پیشاں ہٹن دی طاقت نہیں راکدہ سدہ اسے دنال جاندہ کیونکہ وہاں دا میری ایوی حیات ہے میرا ایوی سفر ہے میرا ایوی مقصود ہے اس تو بغیر میں نہیں رہ ساکتا تو فرمادے نے سوزے دل پروانا مگسرا نا دے ہاتھ پروانے دے دل دا سوز جڑا ہے وہ مکھی نہیں دیتا جاندہ عمر بائد کے یار آید با کنار اکھے کہ زندگی دا ٹوٹا چاہی دا ہے زندگی چاہی دیئے کہ تیرا محبوب تیری آگوشت دے بچ آوے ہیں دے واسطے لمحے سفر دی ضرورت آئے تو وہ جڑا لمحے سفر ہے نا اس تو اکتاٹ نہیں ہونے چاہی دی کہ وہ سفر منزل دی طرف جاندہ پہا ہے اللہ پاک نے فرمایا مَنْ يَخْرُجِ مِنْ بَيْتَهِ مُحَاجِنِ اللَّهِ وَا رَسُولِهِ جیڑا اللہ اور اللہ دے رسول دی طرف حجرت کر کے گیا اس دعجر اللہ دی ذات پاک نے فرمایا میرے ذیمہ کرم دے اکتے آئے تو حضور دے صحابہ جس وقت حکم دیتا گیا حجرت دا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نہ ہو نا دیتے یہ نامبارک کیسی صحابہ کا صحابی دا تو آپ جس وقت حجرت دا حکم ہویا تو ان آپ نے اولاد نو آکیا دو رویتا ہے ایک تاؤنا آکیا کہ میں نو تسی مدینہ شریف پہنچا دیو تو یا پھر میں نو تسی سواری تے بھاکے تو اللہ دے سپرد کر دیو میں اور ایک مکہ مکرمہ دے بچ نہیں ٹھائر ساکتا جس وقت تو ایک سفر وہ نہ جاری کیتا تو رستے دے بچوں نہ دا انتقال ہو گیا ویسال ہو گیا جس وقت رستے دے اندر انہ دا ویسال ہو گیا تو صحابہ اکرام نے جس وقت خبر حضور تک پہنچی تو انہاں نے فرمایا کہ ہجرت تک آرہا ہے اگر توڑ پاہنچا دینا مدینہ تجبہ تو پھر ہجرت مکمل ہو جاوے اس گالتے ہیں تو غور کرے آجے دل دے نا وہ جدا سرماد داکھ دے نا کہ لمی عمر چاہی دی لمی حیاتی چاہی دی تو عشق و محبت دی جلی گفتگو ہے فضل کرم الہی وہی سمجھ دا جیستے دل دے اندر اندھی محبت پائی جاندی ہو گئے تو صحابہ اکرام نے جس وقت فرمایا تو ایک قرآن پاک دی آیت کریمہ اللہ پاک نے نازل فرما دیتی اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِمْ بَيْتِهِ اور جیڑا شخص نکلے اپنے گھار دے کولوں گھار دے وچوں محاجرن اللہ ورسولہی حیرت کر کے اللہ دی طرف اور اس دے رسول دی طرف سُمَّا يُدْ رِكْهُ الْمَوْتُوْ اور اسنو راہ دے وے چاہ کے موت نے لے لیا فَقَدْ وَاقَا عَجْرُوا إِلَلَّهِ اللہ پاک نے فرمایا اس دے عجر اللہ دے ذمہ کرم دے اکتے ہیں وَاقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ بہت بخشن والا اور رحم کرن والا ہے حضرت جندہ بن زمرہ لیسی اے حضور دی صاحب آسا تو فرما دینے کہ لمحہ سفر ہے کی چاہیدہ ہے لمحہ سفر ہے اس سفر میں سے فرد معسووس گا ہوئی ان آہا چہر وہ ہو گیا ہے میں اس نہیں پہنچائی محلک نیسی cutting نے فرمایا جس وقت تم میرے لے ٹر پے آئیں تو تیرا ہر قدم جڑا ہے وہ تیری منزل بن گیا ہے جس جگہ تھی اتے بھی تیننوں 빠وت آ جائے گی تو آپ نے منزل سے پھcka لیا ہے قدیمہ یوسی نہ کریں کہ میں پچھے رہ گیا کی رہ گیا میں وہ فرمادے نے سالہا در کعبہ و بدخانہ می نالد حیات تازے بج میں عشق یکدہ نائے راز آیت برو اگر سالہا سال رون تو پچھے کوئی محرمے راز پیدا ہوندہ ہے تو فرمادے نے عمر بائد کے جار آیت بیک نار ایک لمحی زندگی چاہیے دیئے کہ دوست تیرے کی ہو جاوے مل جاوے تینوں این دولتیں سرماد ہمہ کاسرانہ دھیاند ای اب دی دولت ہر کسے نو سرماد اتا نہیں کیتی جاندی ہر کسے نو اتا نہیں کیتی جاندی نصیب ہے نصیب لے جاندہ ہے تو فرمایا کہ اس سفر دے اندر اس محبت دے سفر دے اندر جوے جوے اخلاص دا نور ودہ جاندہ ہے او میں ان دا ذوق ودہ جاندہ ہے اور جوے 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 ذوق ودہ جاندہ ہے اس سفر دیا تمام سوکتے تکلیفہ اس دے واسطے کی بان جاندیانے ان دے واسطے ایک توشہ بان جاندیانے او گھبراندہ نہیں ہوسطے کونو کئی اولیاء اکرام اکھے نے کہ بیماری دے دوران جس وقت بیماری ہونا دی ودنی تو بندے تم اپنے اپنے ذوق روی کسی ہائے کی تے کسی اپا آکھا کسی با آکھے کسی کوشہ کیا او اے فربان دے سان بھی ہون آیا اس وعد اے فرمان کی فرمانہ ہون آیا ہی بیمارک دی عطا کیتی چیزے اس دے کولو ہون لطف آندہ پی آیا ہے ہون کی آندہ پی آیا ہے لطف آندہ پی آیا ہے لیکن ہر کسی نوے نصیب نہیں ہندہ تو میں ارض پہ کردہ ساں کہ قرآن پاک چلنا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جہاں مذہبون سمجھے جایا ہے کہ نبوت و رسالت اللہ پاک دا واہب ہے عطا ہے اور ایک قسمی چیز نہیں ہے گی یہ عطائی تے واہبی چیز ہے اور دوسرا فرمایا کہ کس واسطے رسالت ہے اللہ پاک نے کہ رسول اللہ نے اس واسطے بنایا ہے کہ اے جیڑی مخلوق ہے نا جس وقت تو ہڈے نال واہبستہ ہوئے گی تو پھر اے واہبستگی تو انہوں کتھ ہوتا کینہوں لیا ہوئے گی میرے کول لیا ہوئے گی یعنی اس سفر دے اندر اگر تو تنہا سفر کرے بی میں اک اللہ سفر کر لانگا تو ہید نو سمجھ لانگا اللہ نو پا لانگا اللہ پاک فرمایا نہیں اس دے سمجھن دے واستے مولم دی ضرورت ہے مزقی دی ضرورت ہے وہ علم تینوں سکھان کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ قیامت عبدالعباد تا کوئی علم آدھا پیا ہے قلب محمد دے اندر حضور دے نظر پاک دن اہل بیت نے صحابہ اکرام نے حاصل کیتا پھر حضور دے کولو صحابہ اکرام تو بہت تابیاں نے حاصل کیتا تابیاں تو بہت تابیاں نے حاصل کیتا اور قیامت تا کے سلسلہ جاری اور ساری ہے کیونکہ حضور دی رسالت عبدالعباد تا کا ہے اس واسطے فیضان بھی عبدالعباد تا کا ہے اس دے ذریعہ کیے اسے واسطے عارف روم فرمادے نے سد ہزارہ آفری بر جانے ہو برقدوموں دور فرزندانے ہو لکھا مبارکہ نے حضور دی آمد دے اٹھتے سد ہزارہ آفری بر جانے ہو حضور دی ذاتِ اکدس دے لکھا مبارکہ نے آمد دے اٹھتے و دور فرزندانے ہو اور او حضور دے با اقبال شہزادے جیڑے حضور دے قلبِ اتر تے روح تے نظرنال بنے آئین انہ دے دور دے اٹھتے بھی لکھا مبارکہ ہوں ہر دور میں چلتا ہے بے مانا محمد کا آباد خدا رکھے بے خانہ محمد کا سمجھ آگے گا میں حضور سیدنا غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فرمان بھی سنانا ہے اُسنے بھی سنو حضور نے نبوت اور رشالت دے متعلق حضور نے ایک تعرف حضور نے جرہ کروایا اُسنے بھی سنو جناب نے فرمایا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دو بازوں ہیں حق تعالیٰ کی طرف پرواز کر تو فرماندے نے کہ دو پر نے پکھو پر دے نال اوڈدائے کن دے نال اوڈدائے پران دے نال اوڈدائے مولا رو فرماندے نے بار بازہ راس ہوئے سلطان براد بار زاگہ راس ہوئے قبرستان براد گورستان براد فرماندے نے کہ جرہ پرن ہے نا بار بازہ راس ہوئے سلطان براد بار زاگہ راس ہوئے گورستان براد فرماندے نے کہ جرہ شاہین ہے نا اندے جرہ پرن ہے نا اوڈدن والے انہا پرواز کیتی تو انہا دی پرواز تجری ہو اسے پکھوں دی پراہ دی پرواز ہے انہوں بادشاہ دے ہاتھ نسیب کیتا ہوسے بادشاہ دا کی انہوں بادشاہ دے ہاتھ تے بیٹھتا ہے کلاہی اسے دے بیٹھتا ہے اور فرمادنے کام ہی اٹھتا ہے لیکن کام کے در جانتا ہے فرمادنے مردار دی طرف جانتا ہے کبرستان دی طرف جانتا ہے اٹھتے دویں ہی پائے نہیں پر بڑا فرق ہے یہ مومن دا جیڑا اختیار ہے مومن دا جیڑا ارادہ ہے مومن دا جیڑی طاقت اور قوت اور قدرت ہے یہ اسنو کتر لے جانتی ہے بادشاہ دی طرف لے جانتی ہے حضور غوث پاک فرمادنے کہ کتاب و سنت دو بازو نے انہ دے نال پرواز کا رکھے کتاب اللہ حضور دے قلبے اتر دے اتر دے اتر دے اتری اور حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مینو آک اور پھر جو حضور نے فرمایا ہے سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حضور دی زبان اچھو ہسے سونے ہیں قرآن بھی انہ دی زبان اچھو تے حدیث بھی انہ دی زبان مبارک دے بھی چھو جناب فرمادنے اگر انہ جو فرق کریں گا تے پرواز نہیں ہو ساکتی کتی ایک پارت نال کتی بھی کوئی اڈیا نہیں اڈن واسطے دو پران دی ضرورت ہندی ہے اگر تو وہ درود نہ چاہنا ہے تے فرمادنے اکھئے نا دو ماں دے ایمان لیا حدیث دے اکھتے بھی تے کتاب اللہ دے اکھتے بھی حضور فرمادنے اس کے حضور حاضر ہو درہ حالے کے تیرا ہاتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو فرمادنے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ اس طرح حاضر ہو کہ تیرا ہاتھ جڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک دے اندر ہو کی ہوئے حضور دے دست مبارک آ حضرت کو اپنا پشت بنا اور استاد بناو اور آپ کے دست مبارک کو اختیار دے دے کے تیرا بناو سنگار کرے اور حسین صورت صیرت بنا کر تجھ کو حق تعالیٰ کے سامنے پیش کرے ہی نا فرمادنے کہ جڑا اللہ پاک نے فرمایا آئی نا وَيُزَكِّهِمْ کہ تُسی نا دا تذکیہ کرنوالے جا تو فرمادنے کہ حسن شکل دائنہ دائیاں کل جاندے نا بیوٹی پالرہ دے جاندے نا فرمادنے کہ حسن او حسن ہے جڑا بارگاہ رب العزت دے وچ کبول کیتا جاندہ ہے اور کہ اس حسن دے واسطے کی دی ضرورتیں فرمادنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک فضل دستے مبارک دا جسم تیرے روح تیرے قلب دے نا لکھے تعلق جس وقت ہونا تینو حسن دیتا تا پھر تو حسین بنے گا بارگاہ رب العزت دے بارگاہ پیش ہوند کی ہوئیں گا قابل ہوئیں گا تے جنہ چرو تیری سیرتنو تیری صورتنو تیری ہر شاہنو اکھے دستے مبارک نہیں نا پاک کرداؤنا چاہتو کسے قابل بھی نہیں ہونا اللہ ذی ذات پاک نے رشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لَا الْمُومِنِينَا پہلی آیت کریمہ جیری پڑی سی اندھے چوئی اللہ پاک نے فرمایا ہے مومنہ نو خوش خبری دے مومنہ نو کی ہے تو ہزارہ نے امتانے جیری بندہ گیندہ ہے جس کے سے بندے نواکھو جی کیسی زندگی پہ گزر دی وہ اندھے نے بڑی اتمنان دی زندگی گزر دی پہ یہ ہزارہ نے مکان مجود ہے زمین مجود ہے سواریا مجود ہے نوکر مجود نے تے ہار پاس پہ مجود ہے انوے چیتا ہی نہیں رہ جانتا کہ جیری سارے تو بڑی نعمت ہندہ بھی نہ چلائے سارے تو بڑی نعمت ایمان ہے سب نعمتہ تو بڑی کی ہیں جدو آکھو کچھ کوئی بھی کاسی زندگی ہے سب تو بڑی آکھو کہ اللہ دی زات پاک نے اپنے اور اپنے محبوبتے ایمان نصیب کیتا سب تو بڑی نعمت ہے اسے بڑی نعمتہ نے نعمتہ نے نگنی رکھو تے جنہ چلے ایمان والی نعمت نہ حاصل ہوئے انہ چلے نہ شکر دا پتہ لگ دا ہے نہ صبر دا پتہ لگ دا ہے نہ تقوید دا پتہ لگ دا ہے نہ انسانیت دے اخلاق یاد دیاں جلیاں چیزانے کسی چیز دا پتہ نہیں لگ ہر چیز تو انساننہ ہوتا ہے جس وقت تو ایمان انسان دے کلب دے وے چاندہ ہے نا تو اس وقت خوف بھی ہوتا پیدا اس دے وے سوچ بھی پیدا ہوتا ہے اس دے وے چھ فکر بھی پیدا ہوتا ہے اور اس نو پھر اپنے آن دے مقصد بھی پتہ لگ دا ہے تو جدی زاد پاک نے فرمایا یقیناً اساں بڑا عیسان فرمایا ہے مومنہ دوتے اس باغسا فیہم رسولم من انفسہم جدو اساں بھیجیا انہ دے چو ایک رسول انہ دے وچوں وہ کی کہتا ہے نا یتلو علیہم آیات ہی پڑھ دا ہے انہ تے اللہ دیا آیتانو اللہ دی زاد پاک دیا آیات کریمہ انہ نو پڑھ کے سنا دے نے ویزکیہم تے پاک کر دا ہے انہ نو کی کردہ ہے اجی سمدی توسی طارت پاکیز کی تا چاہ دے ریکھ دے نا گندگی لگ گی سیدھے پاک ہو گیا جیڈا دیل دی تا ہاریتے نا وہ حضور دے دستے مبارک تے توجہ تو بغیر نہیں ہو سا وہ یزک کی ہے کیے کارتے نے وہ ننو وہ یزک کی ہے وہ ننو کی کارتے نے وہ پاک تزکیہ نفس اس وقت تاک نہیں ہو ساکتا جس وقت مومن دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال بے مثل پیار نہ آویتا عدب احترام نہ آویتا جس وقت عدب اور احترام اپنے اروج نو پہنچ دا ہے تے پھر وہ انسان دے دل دے اندر اس نور نو پتا اسنو لگ جاندا ہے لما لما وہ اسنو پتا لگ دا ہے قدم قدم دے اتے انو اپنیا خامیاں دا احساس ہندا ہے اور قدم قدم دے اتے راہنمائی کار دا ہے وہ نور کہ ایس دی طرف تو جانا ہے دوسری طرف اجیے میں بندہ کئی معاملات نے انسان ہر کسے دے اتے آ دے نے اللہ دی ذات پاک دی مخلوق اور حضور دے ایمان دے تہوید دے اتے لیان والے دے اتے بارگاہ رب العزت دے وچ ہر کسے نو اللہ پاک کرم نوازیان دے نواز دا ہے اے ترابا ہر کسے رازے دیگر ہر کسے رازے دیگر ہر کسے رازے دیگر تیرے دروازے تے ہر مانگتن ایک وکھرا نعاز ہے جیسے سارا کچھ مک جاوے نا جیسے سارے چھاڑ جاوے نا اس وقت تو گرے گانا دے وچھ نتڑے آیا ہوا آن دا ہے سارے چھاڑ گئے نا اللہ تا نہیں نتڑے سمجھ جائے جیسے اے 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 جیسے زبان دے لفظ نکلے آئے نا سارے چھاڑ گئیں تلتا اے اے امان دا نور حضور دی نظر دا جنہیں انہوں نے مو سطح کیتا کہ مالک کریم دا نال ہے آپ دے انہوں دے زبان دے چوکی انصر دا ہے اللہ دی ذات پاک دا دروازہ نظر آن دا ہے اے او سنوں اور پھر یقین دے نال اللہ پاک فرما دا لا تق نتو میر رحمت اللہ میری رحمت دے کلو مایوس نہ ہویا جے کنوت میرے نال نہیں تسا کرنا میرے نال تسا نہ امیدی امید دے نالاو پوری توجہ پوری امید دے نالاو تو فرمایا وَيُعَلَّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَى اور سکھاندہ اونا نو قرآن اور سنت اکا صلی اللہ علیہ وسلم پاک اولاد حضور سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی اوہ نور علم جڑا نور جس علم نو آکھا گیا ہے ناو اوہ حضور دی آل بیت نو نور اوہ علم جڑا نور ہے اوہ حضور نے کی فرمایا کہ تیرے دو بازور نے انانال پرواز کار کی ہے کتاب اور سنت اور قرآن پاک چکی ہے اوہ یوالی مومل کتابا والحکمات انہوں نے کتاب دا علم سکھان دینے اور انہوں نے حکمات اور وَإِن کانوں میں قبلو فی دلال مبین اگرچہ اس تو پیدے یقینن کھلی گمرائی دے ویچے ہیں کھلی گمرائی دے ویچے ہیں حضور مولانا روم نے بھی اس سے دیوٹے ہی اپنے رشادات فرمایا نے اس سے مضبور دیتے اوہ سنو سنو جی اکتالی صفحہ دو میں دفتر دا دیجے دفتر دا حق فرستہ نم بیارہ بابارہ حق فرستہ موسیقی 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 دانہارا بیٹبک حق فریشتہ دنبیارا بارغتا گزیندی دانہارا بارتبک ملنہ روح فرمانے نے کہ اللہ دی ذات پاک نے اپنے ظہور فرمایا اپنے ظہور دے واستے تخلیق کائنات فرمائی اندے چو انی جائل انفیل ارد خلیفہ کہ میں زمین دے واچے زمین موجود سی آسمان موجود سی فرشتے موجود سان لیکن پھر بھی کسے دی ضرورت سی اللہ ضرورت تو پاک ہے ان کسے دی ضرورت نہیں لیکن اندے فضل اندہ چاندہ ہے کہ میں کرم نوازی فرما دا رہا ہوں اپنے ملنہ روح ایک جگہ مناجات لکھ دے لکھ دے آخ دے نے کہ اے محبوب تو میری قبر تے جو آمیں گا تہونے ہی آج آجین جو آمیں سمجھنے تو زمین موجود سی آسمان موجود سی فرشتے موجود سان کوئی نا فرمانی دا شایبہ تاکنے سی فرشتے دے ویچے کوئی نا فرمانی نہیں کوئی غفلت نہیں تسبیح و تحلیل ہر وقت جاری سی لیکن مالک کریم نے فرمایا کہ میں زمین دے ویچے اپنا نائب بنانا چاہنا تو فرشتہ نے عرض کی تھی کہ خون ریزی کرے گا فساد کرے گا اللہ پاک نے فرمایا انی آلم و مادت آلمون میں جاننا تے توسی نہیں جانتے میں جانبا ہوجاد Praise تو سوچڑ ر چند Ishaar کہ ایک غیبی تے توسی نہیں جانتے سیدہ آدم اللہ علیہ السلام پھروں گے جانتے ہیں جس میں سایچہ کوئی ٹھیکی گئی کہ وہ علم اللہ نے پھونکےاب کوئی ہے کیا کہ وہاں پھونکتا ہے وہاں بھی پردہ اٹھا ہے اس میں کی ہوئیے یہ کہتے ہیں یہ آقا ہے کہ اس کے حضر ہے کہ امید آہ کا کتا ہے کٹہ ہے یہ سا اومین ہے کہ تدارہ بہت آنکھا لیکن اللہ پاک نے فرمایا انی آلم و مالا مختصر وہ کہ میں کئی دفعہ تقریر کیتی ہوئی ہے خریفت مانے سارے تو سا سنے ہوئے تو جس وقت سیدنا آدم اللہ اسلام نے اللہ دی ذات پاک نے تخلیق فرما دیتا اور فرما فرشتان فیدا سب ویتو و نفاکتو فیئے می روح فقاو لہو ساج دین پہ جس وقت تینا نو میں بنا دینا سورتنو تے پھر تیج خاص روح پھوک دے میں تسی سجدہ کرنا ہے تسا کی کرنا ہے سجدہ کرنا ہے یہ ضروری کام میں جڑا تسا کرنا ہے فرشتان و اللہ پاک نے فرمایا اچھا تو ایک کائنات زمین بھی سی آسمان بھی سی فرشتے بھی سن اور کوئی غور مخلوق بھی ہوئے بھی لیکن یہ حضرت انسان دی پھر بھی اللہ پاک نے فضل دے نالین دی تخلیق فرمائی یہ نو وہ علم آتا فرمایا او علم جڑا کائنات دیا سارینو انہیں جنہیں بھیکنا ہیں تو کس نظر دے نال بھیکنا ہے کس نظر دے نال بھیکنا ہے ابو جال نے بھی بھیکیا ابو لاب نے بھی بھیکیا یہودوں نے سارا نے بھی بھی بھیکیا سب نے بھی بھیکیا پر او نظر تیری بارگاہ رب العزت دے اندر قبول گیتی گئی ہے او کڑا بیکنا اور کڑا علم ہے او مومنٹا علم ہے کہ جنہیں ہر شہر نے بھیکیا لیکن قدی بھی انہیں عالم اسباب جو دوکھا نہیں کھا دا انہیں ہر سباب تو بعد مصبب الاسباب تاک پہنچے آئے سمجھ آئے کہ نہیں ہے اس نے کی اے جڑا علم میں وہ یو علم کتاب والحکمہ تا اے وہ علم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن دے قلب تے علکا کر دا علم صاحب فرمادے نے کھولی ہیں زوکے دیدنے آنکھیں تیری اگر ہر راہ گزر میں نقشے کفے پائے یار دے جنہوں درویش فرمادے نے ہے یار دا جلوہ ہر ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اے وہ نہیں سبحان اللہ آخرے انہوں نے حال امدہ ہے ہے یار دا جلوہ ہر ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھے جینا تو ویکھن ویکھنے چھوی بڑا فرق ہے تو عارف روم فرمادے نے انبیاء لے مسلم نے اللہ دی ذات پاک نے کتابہ دے کے بھیجا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو تورات دیتی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل دیتی سیدنا دعود علیہ السلام نو ضبور دیتی اور آقا صلی اللہ علیہ السلام دے قلبِ عطر دے اُتِ قرآنِ پاک دا نزول فرمایا وہ تینے کتابہ جنیا نے اللہ دی ذات پاک دی کتابہ ہے لیکن انہیں تحریف ہو گئی لیکن قرآنِ پاک اجے تک اسے طرح تحریفِ لفظی معنوی تو محفوظ ہے اگر کسے کوشش کی تھی بھی یہ تحریف دیتے ہو دیواستے ہزارہ سامان اللہ پاک نے علماء ربانیجین دی صورت پیدا فرمائے ہوئے جہاں بروقت ہو سنو پھاڑ لئے دینے بھی اڈنڈی گرہ آری کا داستہ پہ آجے سمجھے نا تو فرمایا کہ انبیاء علیہ مسلم نو اللہ دی ذات پاک نے کتابہ دے کے بھیجیا اور پھر فرمایا حق فرسلد انبیارہ بہر دی اللہ دی ذات پاک نے انبیاء علیہ مسلم نو دین دے واسطے بھیجیا ہے کیا ہوں تاجدہ گھدر زیشہ کفر و دین تاکہ اون نہ دی وجہ تو کہ کفر دا بھی پتا لگ گئے تے دین دا بھی پتا لگ گئے بھی دین کی یہ تے ایک کفر کی ہے انکار کی ہے تے منن کی شایہ ہے دین کی ہے اور کفر کی شایہ ہے پھر فرمایا مومنوں کافر مسلمانوں جہود مومن کافر مسلمان یہودی پیشہ دے ساں جملہ یقصہ میں نمود کسے نہیں سی پتا بھی یہ کی کی کون نے تے کی اندہ نا کی ہے اسدہ نا کی ہے کسے نہیں اسدہ پتا نہیں سی بھی مومن کون اندہ ہے کافر کون اندہ ہے یہودی کون اندہ ہے فرمادنے انبیاء آقای صلی اللہ علیہ وسلم دی احمد جمعہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ماں بینی مٹیاز پیدا کر دیتا کہ جیڑا حضور دے بارگاہ اکدس تے حضور دے پاک دامن تے نال وابستہ ہو جاوے گا اسنو مومن آکھا جاتا ہے اسنو اور وہ ایسے سفر دا مسافر ہے کہ جیڑا ہر وقت تک سے خیال دے چرین دا کہ میں منزل قدو پاوان کا اب بندے جس وقت اس جہان تو جہان لگ دے نینا تے اس وقت انہاں خیال آدھا ہے کہ میں انہوں موقع ملے نا ہون میں توبہ کر کے تے اللہ دی ذات پاک دے لیکن اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اللہ ذینا تتوفا والملائکات و تیبین کہ بندیاں دے جس وقت جانا قبض کیتیا جاندیاں نے کہ وہ خوش آمدید آخ دے نے تیبین بڑے خوش و خرم ہوندے نے وہ جلے خوش و خرم جاندے نے انہاں دی پوری زندگی خوشی دی گزر دی ہوندی کی اندے نے تو اقبال آخ دا ہے نشانے مرد مومن بات و قویم چو مرگ آئے تبسم بر لبے ہو جس وقت مرد مومن دی نشانی میں تین دسا کہ مرد مومن کون ہے اگر جس وقت تو اس نے اتے ویسال دا وقت آوے گا تو ہوتا دے موسکرات ہوئے گی کی ہوئے گی اس نے ہاں موسکرات ہوئے گی اور ہوندہ نہیں جاوے گا بلکے کی جاوے گا ہسنا جاوے گا اسے واسے فرما دے نے الموت جسرن یوسیل الحبیب ایل الحبیب کے موت اکپول ہے جینا محبن محبوب دے نال ملا دے حضور غزباق فرما دے نے کہ مومن دا سفر جڑا ہے وہ زندگی تو زندگی تی طرف آئے ہون زندگی ہے نا تو فرما دے نے کہ ایک لاسیدہ سکتا تے موت آئے اس تو اگے پھر کی ہے فرما دے نے اس تو پھر اگے زندگی آئے وہ کندہ ہوتے لکھیا ہوتا ہے تیری منزل موت آئے تیری منزل موت آئے تیری منزل موت آئے وہ نموت آئے سنیا تھے موت روی جاندے نے اور کسی ان جاندے جیدی حیات ایمان دے دا ہون دا پتہ ہی نہیں آگا ہے حضور غزباق فرما دے نے کہ مومن دا جے سفر ہے اس زندگی تو زندگی نہیں طرف آئے ایک لاسیدہ سکتا ہے اور پھر حیات آئے پھر کی ہے حیات ایک حقیقت آئے اگر وہ حیات نہ ہوئے تیری حضور کیوں فرما کہ مومن دے جری قبر جنت دے باغان دے ویچو ایک باغ ہے اور اس لن تاب حد نظر کھول دیتا جاندہ ہے پھر وہ نا نے جا کے اسی سلام بولانے یا قبرستان دیا دعائی موجود ہیں تو ساری چیزیں درادت نہیں کہتی ہیں کہ مومن دے جری موت آئے وہ حور ہے اور کافر دے موت جری وہ حور ہے شہید نو اللہ پاک نے فرمایا نہ مردہ اکھو نہ مردہ گمان کرو نہ مردہ جری حیات دے سارا سی ویکھنے بظاہ رو تا نہیں لیکن اللہ پاک نے فرمایا ایسی زندگی جندہ تو انہو شعور ہی نہیں آگا تو انہو پتا ہی نہیں آگا وہ جو میں درویش مجدوب باندے نا رئی ہے اور گالے اور گالے اور گالے اور گالے اور گالے کسی فقیر مجدوب کسی بار بار انہو پریشان کیتا نہ تو انہو ملازرہ کرے وہ اکھا نہیں یارے اور گالے اور گالے تو وہ مدر سے نہیں ہوگیا وہ اکھر پڑے آکو نہیں تینوں وہ لفظ آدھا کھو نہیں انہو تینوں سمجھے کہ میں آوے بھی گالے دو میں اکھے نہیں کہ گالے 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 ایکھو نا میں آگے تونز تساہ میں بھی قرآن پاک دی آیتِ کریمہ کہ حضورد صحابی راہ دے ویچھ ویسال فرما گئے تو مالک کریم نے فرمایا کہ جیرہ خدا دے ویہ خروجو جیرہ پہنچو نکل پہ آیا اللہ اور رسول دے طرف اس میں آکے مہات نے دلیا او دے جیرہ عجر میرے زیمہ کرم دے میرے زیمہ یعنی وہ اپنی منزلوں نے پا لیا اے جیلا شانِ نزول ہے ذاتِ قبریادہ نظرِ مبارک ہے رحمتِ پاک کہ اے جیلا میرا بندہ ہے میرا محبوب ہے کس طرف جاندہ پیا ہے اور آکھا صحابہ اکرام نے جواب ربِ کریم نے دیتا سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیتا گیا اور بڑے ظلم دے نار شہید کیتا گیا وہ فرما دے نے بجر میں عشق تو ہم میں کشد گاؤ گائست تو نیز بار سر باما کے خوش تماشا ہیست کہ تیری محبت دے وجہ مہنو کون دے پہنے تو بھی ذرا آخر بنے رہے تو اٹھ کے ویخ رہے ہیں بڑا سونا تماشا لگا ہیا بجر میں عشق تو ہم میں کشد گاؤ گائست شورو غل بڑ گیا ہے تو نیز بار سر باما کے خوش تماشا ہیست عدر السیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روح مبارک جس میں پرواز کیتی حضور نے صحابہ اکرام دی محفل جفرمایا کہ ہونے ہونے سلام آیا ہے تو ہرے پائی خبیب دا اس نے شہید کار دیتا گیا یہ جڑا تعلق ہے یہ تعلق محبت اور پیار دا اللہ دی ذات پاک دے نال جڑا تعلق ہے قیم کیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی واسطہ پاک دے نال حضور دی نسبت دے نال ہندی انجینیاں برکتا ہے نیندہ جڑا مقام ہے وہ سمجھے چاہا ساکتا ہے بندے دے ویچے سمجھے چاہا ساکتا ہے اور اللہ دی ذات پاک دے ہر لحظہ اپنے مخلوق دے نظر ہے گنے گار دے نیک دے نتے ہر کسے دے میرے مادہ کریم دی نظر و کرم ہے فضل آئے اور سادے واسطے بڑی خوش قسمتی ہے کہ سانو اللہ دی ذات پاک نے حضور دی امت دے وچہ حضور تے ایمان نصیف فرما دیتا ہے کہ کار دیتا ہے سانو حضور دا امتی بنایا اور سادے ہوتے فضل کرم آم کر دیتا ہے سادے واسطے اور سادے واسطے سانو حضور ہے سانو حضور ہے سب اندھے پہنے تو فرما دے نا جائے خسرو دا شہر ہے فرما دے فخرم بسست این کے کمینہ سگے تو ہم اس کو محبت فخرم بسست این کے کمینہ سگے تو ہم میرے واسطے اینہ فخری کا ویے کہ تیرے پاک دروازے دا میں کھتا ہے نازم با آزمہ اوز کھڑی دے ہوتے میں فخرتے نازے بلتفم خریدائی جدہ تو اپنے کرم تے لطف نال میں نے خریدیا ہے سبانہ کین دے نال خریدائی ماز میر بانی دے نال خریدے لیائی کوئی قابلیت کوئی لیاقت کسے چیزیں بھی کوئی نیک کچھ نہیں صرف تو میں نے اپنے لطف اور کرم دے نال خریدے لیا ہے اور رمی بھی فرمان دے با نبود ہے مو تقاضی ما نبود نہ اسیسہ نہ ساڑا کوئی تقاضی ہی سی پھر کی ہویا اگر لطف تو نہ گفتا ہے تیری میر بانی تا لطف ساڑی نہ آنکھی گالوں ہی آپ پہ سن لیا آپ پہ سن لیا اے زبان ہو زبان ہے اے الفاظ ہو الفاظ ہے جلے عشق و محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک نظر جنہ دے دلان دے اے تیونہ دے بچوہ لفاظ نکل دے ہیں اے وہ نور ہے جلے انسان دے دلنو چمکا دے دا ہے جی فرمان دے نے قلبونے کو در جہاں بودے رما ہے قلبونے کو در جہاں بودے رما ہے چون جہاں شب دو دو مچوں شب روا شب روا قلبونے کو در جہاں بودے رما ہے فرمان دے نے کہ کھوٹا تے کھرا دو میں سکھے دنیا دے بچ چال دے پاے سان چون جہاں شب بودے مچوں شب روا کہ دنیا جڑیے رات دی ترہا سی کن دی ترہا سی رہات دی ترہا سی اور اسی رات دے مسافرہ دی ترہا سان دو سکھے سان کھوٹا تے کھرا دو میں چال دے پاے سان کیوں پچال دے سان فرما دے نے دنیا جڑیے رات دی ترہا سی تے رات دے چرین والے مسافرہ بھی انہیرے چی ہوں دے تے انہیرے چی سے شایدی پچاہ نہ ہوں کوئی نہیں ہوں دے بھی میں نے کوئی کی دی تی جاندہ کی لئے جاندہ ہے سمجھ دے پاے انہیرے چی سے شایدی پتا نہیں لگ دا جنا فرما دے نے جس وقت اے حالت ہو گئی نا اس جہان دی تابر آمد آفتاب امیہ تابر آمد آفتاب امیہ گفتے غش دور شو ساپی بیعہ جنا فرما دے نے جس وقت اے حالت سی دنیا دی کہ رات سی اور رات دے مسافر سان تابر آمد آفتاب امیہ انبیاء لے مسلم دا آفتاب امیہ تلو کر گیا چمک گیا اور میرے حضور اللہ پاک نے فرمایا محبوب تسی سراج و منیر آجے سبان اللہ تسی کی جئے سراج و منیرہ دی روشنی کین تے آن دی کلبیں مومن ہوتے آن دی اندے چاہ دی اندے چاہ دی اندے جس وقت تو روشنی حاصل اندی ہے تی پھر اندہ سارا کوشوہ سنو آدھا ہے بھی میں گناہ پہ کارنا وا میں برا پہ کارنا وا میرا آنکس ہے میرے ویچاہ خامی ہے میں انہوں اللہ پاک دی بارگاہ دی تر فرجو کرنا چاہی دا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے ویچے بیدبی تے گستاخی نہیں کرنی چاہی دی عدب اترام کرنا چاہی دا ہے عدب آریاں کڑو بیٹھنا چاہی دا ہے محبت آریاں دی گال سننی چاہی دی کہ جی را دل نو زنگار تو دور کر کے دے روشن کرتے ہوئے انہوں نے صحبت حاصل ہونی چاہی دی صحبت اہل سفا نور و حضور و سرور سار خشوف اور سوز ہے لالا لب آب جو رامہ اکبار فہمین صحبت اہل سفا جنہ دے دلانو اللہ دی ذات پاک آف تاب سراج و منیرہ دے نال صاف کر دیتا ہے انہوں نے صحبت اہل سفا نور اتھے روشنی روشنی نور و حضور وہ حاضر رہی دے نے ہر وقت اپنے مالک نور و حضور و سرور اور قیفیت سوز دے وچھ رہی دے نے سرور تے سوز دے وچھ رہی دے نے کیوں فرما سار خشوف اور سوز ہے لالا لب آب جو فرما دے نار دے کنارے والے ویکھی کے پھول دی وہ تینہ دسے گی کہ میری جڑا پانی لاکدا رہی دا سمان اللہ یہ صحبت جڑی ہے کہ تیرے دل دے ایمان دے درخسنو شجرے تجبانو کیا ہے یہ کہ پانی دی مانندہ ہے تینہو ہر وقت تک ہے اس کال دے طرف کیوں فرما دے نے وہ چنگیں دے صحبت دے نال انسان دے دل دے میں چھوئے فضلتے کرمانو کیا ہے یہ صحبت جڑی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات اکدسو عدب اور احترام دے الفاظ جس وقت انسان دے زبان چھو نکل جاننا تیو خوش جاوے تیو نا آنا انہو سمجھنے نا چاہی دے کہ میرے اندر ہنیرا شروع ہو گیا ہے کی شروع ہو گیا ہے ہنیرا شروع ہو گیا ہے ہنیرا شروع ہو گیا ہے جس وقت انسان دے دل دے اندر محبت اور الفتح الہی اللہ دے ذات پاہ جاوے گی انسان دے زبان دے ویچ بھی عدب بھی ہوئے گا احترام بھی ہوئے گا اور وہ ہر کسے دا عدب کرے گا یہ نہیں بھی کسے خدا دے مخلوق دے ہر کسے دا وہ عدب کرے گا آج دی آوے گی انکساری آوے گی دل دے اندر نرمی پیدا ہوئے گی اور خدا دی مخلوق دے نال خدا دی طرف ہو ہوکے محبت پیدا ہوئے گی اور انسانیت دا عدب اور احترام کرن لگ پوے گا ظلم دی بجائے کی کرے گا اونا دے نالو پیار کرے گا کی کرے گا وہ پیار کرے گا تو فرمانے تابر آمد آفتابِ انبیاء انبیاء لے مسلم دا کہ آفتاب تلویا گفت آئے گا دور شو صافی بیا اونا فرمایا کھوٹنو دور ہو جا تے صافنو فرمایا آجا صافنو کی فرمایا آجا جی چشم دانت فیکت دن رنگ رنگ چشم دانت لال را سنگ را چشم دانت گوھرو خاشاک را فرما دے نے کہ اکھ رنگ نو فرق کرنا جان دیئے اکھ جری اوکی کر دیئے رنگان دے وچ کی کر دیئے فرق کر دیئے اور اکھ لال تے پتھر نو جان دیئے فرما دے نے کہ پہچانواری جری اکھ نو پتا لگ دابی بوت کیے تے بوتانی پوجا کیے تے تحید کیے تے رسالت کی تحید کیے اور رسالت کی حضور سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی نے مجلس دا پہلا پہلی مجلس سے حضور فرما دے نے کہ نزول تقدیر الہی دے وقت خدا دی ذات پاک دے تقدیر تے حکم تے اتراز کرنا ایمان دی موت ہے توقل دی موت ہے توحید دی موت ہے فرما دے نے پھر مومن کی جانتا ہے فرما دے نے مومن بلا لیما لیما کیفہ نہیں جاندہ بال نہیں پہ کس طرح ہو گیا ہے کیفہ کس طرح ہو گیا ہے بال بال کے اس طرح ہو جاوے ہیں فرما دے نے مومن کی جانتا ہے او بلا جانتا ہے میں حاضر ہا سر تسلیم خمہ جو مزاج یار میں آئے جاتا ہے یار تیک بگف غیر کی طرف کشتا ہے ستم تیری غیرت کو کیا ہوا اے اشاک دی زبان ہے میں دیکھا ہے مابوب دے ہاتھ جا کہ تلوار سے تو میرے غیر دی طرف پہ جاندہ سی تو میں کیا کشتا ہے ستم تیری غیرت کیا غیرت ستم دیکھو یا تیری چھے غیرت کو نہیں سیرگاں کارا کیا جامی فرما دے نا شواد نصیب دشمن کے شواد حلاک تیغت سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی دوستہ دے سر سلامت رہنے چاہی دے نہیں اور تو خنجر آزمائی کاردار ہو یہ محبت اور الفد دی داستان ہے یہ اس اس سمجھ آنڈی ہے جنہ دے دل دے چھو عشق محبت دی بھوٹی لگی ہوئے اللہ پاک دا فضل تے کرم جنہ دے جنہ دے سوز ہوئے گوداز ہوئے پھر وہ اس مضمون سمجھ دے نے کہ مدینہ تیبہ جو جا جانا ہے تو پھر ایسا کمیں کمیں اٹھے ٹرنا بینا ہے یہ دل دے چھو عشق نور جنہ حرم مقدس دے جانا ہے تیسا کمیں اٹھے حرم دے جا کے حاضری دینی ہے خان کعب شریف بھجر ایسوت نے بہتسہ کمیں دے نا ہے کیسے زوک دے نال دے نا ہے مکام ابراہیم تے ایسا حاضری دے نی ہے حتیم دے پہنے نفل پڑھ لے نے تے کمیں حضور دے مولد پاک تے جانا ہے جتیاں لاکتا کمیں ہر کے سداے نی ہے سمجھ دے بچ اسی طرح مدینہ تیبہ دے ویچا حاضری دے نی ہے حضور دے نالین مبارک اللے حضور دے چھر مبارک اللے جنت ریاض الجنہ دے جنت البقی دے ویچے سمجھنے پائے جناب پھر سید و شہدہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ پاک بارگاہ دے اندر تو اس چیزاں جڑیاں نے انہاں تعلق کون دن آلے جنہاں دے دلوں اللہ ذات پاک اپنی محبت نصیب فرما دا ہے جنہاں وہ محبت نصیب آئے ہیں انہاں پتہ لگتا ہے بے مقام ابراہیم تے سیدنا ابراہیم اللہ علیہ السلام دے پتھر دے ویچے نشان مبارک پیران دے لگے ہوئے نے جیساں کا تعمیر خامہ بہتا ہے اللہ پاک نے خانے کابیدی زینت بنایا ہے تے انہاں آیات بیانات انہاں جو ایک مقام ابراہیم بھی فرمایا ہے وہ پھر دھوچنا ہے کہ جیساں پتھر دے سیدنا ابراہیم اللہ علیہ السلام دے قدم مبارک لگے نہیں تے اللہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے چھوٹا خزبی مقام ابراہیم مسلح فرمایا ہے خانے کابیدی زینت فرمایا ہے تے جیساں پورا وجود ابراہیم ہوئے گا ہوتھے کی ہوئے گا سمجھے وہ رکدہ نہیں سہل رواہ رکدہ نہیں آئے گا وہ علم وہ اس پاسے لے جاندہ ہے کہ جیساں سیدنا ابراہیم اللہ علیہ السلام دے پورا وجود مبارک ہوئے گا وہ اس دے شان کی ہوئے گی وہ خوش ہے کہ وہ آکھے گا کہ نہیں قرآن پاک چاہیا پاسے نہیں کافی آگا ہے کہ کچھ آکھے گا وہ تو سمجھایا ستاہی نو بجے اندے چھ کوئی نوکس ہوئے آتے پھر خانے کابیدی پیاؤنا سیئے اللہ پاک فرمایا سے نو مقام ابراہیم نو جاہے نماز براہبو توسی اللہ پاک فرمایا سے نو چاہیے ہیں جناب داسمنٹو سو سید بانے کلا آدھا جاؤ کہ کہ اگر آپ کٹ کے بند کرنے کے لئے جاتا کے ساتھ دوں سب میں آگا